بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو جو بنائیں گے وہ یہ ہوگی کہ ہم جانیوں کو مکس کر کے کیسے چلائیں گے تو کمال کی ویڈیو ہونے والی ہے یہ میں نے آپ کو کمال کا جگاڑ بدانا بہترین قسم کا جگاڑ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے کسٹمر شکایت کرتے ہیں کہ جنب آٹا موٹا ہے اور باریک کرنے کے چکر میں زیرو زیرو چلاتے ہیں یا پھر بیس نمبر جالے چلاتے ہیں تو ان کا اپنا کواڑا ہو جاتا ہے یعنی بل بہت زیادہ آتا ہے آٹا جلو ہو جاتا ہے بہت زیادہ جاتا ہے تو بڑے مسئلے مسائل ہیں اس چیز میں آپ کو زیادہ تجربہ ہے بہتر جانتے ہوگے آپ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم دو جالیوں کو کیسے مکس کر سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف بیس نمبر جالے لگی ہو اور ایک طرف بایس نمبر جالے لگی ہو یا پھر زیرو زیرو ایک طرف آپ چھپیس نمبر جالے لگا سکتے ہیں دوسری طرف آپ زیرو زیرو یا بیس نمبر لگا سکتے ہیں ایک طرف سے موٹا آٹا نکل اگر دوسری طرف سے باریک آٹا نکل اگر اور یہ دونوں مکس ہو کر نکلیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا توان کرنا کیسے میں پورا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے دکھا دوں گا آپ نے کرنا کیا جناب کرنا یہ ہے کہ دو جالیاں لے لیں آپ نئی لے لیں یا پرانی لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے چیک کرنے کے لیے تجربہ کرنے کے لیے میرا یہ تجربہ شدہ ہے میں اس کو استعمال کرتا رہا ہوں جب میں میرے پاس مصلاب جو وقت تھا جب ہم پریشان تھے کہ کسٹمر شکایت کرتے تھے کہ یار آٹا موٹا ہو گیا پھر ہمیں مسئلہ ہوتا تھا ہم باریک کرتے تھے تو ہمارا تین یونٹ استعمال ہو جاتے تھے تو ہم نے یہ جگاڑ اس وقت کیا تھا بہت سارے لوگ اب بھی استعمال کرتے ہیں یا ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے رہے ہیں یہ کام کی چیز ہے بڑی زبرست چیز ہے کرنا کیا ہے آپ نے دو جالیاں لے لیں نہیں ٹھیک ہے ایک آپ چھویس نمبر جالے لے لیں دوسری آپ بیس نمبر جالے لے لیں ان دونوں کو درمیان سے کاٹ لیں فنر سے کاٹ لیں یا پھر آری کے بلیڈ سے کاٹ لیں مطلب یا کتیرہ جس کو ہم کینچی کہتے ہیں بڑی کینچی اس سے کاٹ لیں کوئی اسو نہیں ہے ان دونوں کو کاٹنے کے بعد آپ نے جوائنٹ کرنا ہے ان کو جوڑنا ہے ایک طرف آپ کا چھویس نمبر دوسری طرف آپ کا بیس نمبر یہ چھویس نمبر اور بیس نمبر کر لیں چلیں تو یوں آپ نے ان کو جوائنٹ دینا ہے یہاں پر آپ نے ریپٹے لگا دی ہیں آپ کی مرضی آپ اس کو ویلڈ کروالیں آپ کی مرضی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ویلڈ کروالیں گیس ویلڈنگ والے سے ویلڈ کروالیں اس سے نقصان کاندیشن ہی ہوتا ہے الیکٹریکل ویلڈنگ یہ افورڈ نہیں کر پتے جالی کیونکہ یہ پھٹ جاتی ہے پر جلدی ٹھیک ہے آپ نے اس کو گیس ویلڈنگ کے ذریعے ویلڈ کروالیں اس کے بعد آپ اس کو آٹا چکی میں لگا دیں جب آپ آٹا چکی میں لگائیں گے یہ بلکل سیف ہے کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان یا اکسیڈنگ کا خطرہ نہیں ہے بلکل سیف ہے یہ آٹا چکی میں لگا دیں ایک طرف سے آپ کا چھبیس نمبر کا یا چوبیس نمبر کا موٹا آٹا نکلے گا دوسری طرف آپ نے جو بیس نمبر یا زیرو نمبر لگایا ہے اس کا باریک آٹا نکلے گا یہ دونوں جب نیچے آئیں گے تو مکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا آٹا وہ نکلے گا جو بلکل اوکے ہوگا نمبر ایک اس کی جو ہمارے ہمیں جو چیز چاہیے آٹے کے اندر جو حضائیت ہے وہ بھی برقرار رہے گی نمبر دو جو ہے وہ آپ کا آٹا باریک بھی ہوگا اور مکس بھی ہوگا موٹا بھی ہوگا یعنی کہ درمیانہ بلکل بہترین چیز ہوگا یہ کسٹمر آپ کو شکایت یہ نہیں کر سکے گا کہ آٹا موٹا ہے یہ بھی نہیں کر سکے گا کہ آٹا جلا ہویا اور یہ روٹی اس کے ٹوٹ رہے ہیں یہ وہ سارا چیزیں اس سے بلکل پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی نمبر تین اس کے اندر جو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کا چھویس نمبر والی سائٹ ہے وہ آٹا موٹا نکال رہی ہے یہ چھویس نمبر والی سائٹ آٹا موٹا نکال رہی ہے وہ آٹا چکی پر لوڈ کم کر دے گی جو بیس نمبر والی سائٹ ہے وہ آٹا باریک نکال رہی ہے اور آپ کی کسٹمر کی شکایت ختم کر دے گی اس سے آپ کا لوڈ کم ہو جائے گا پہلی بات میں ایک دو کلو جو بھی اس سے لوڈ کم ہو جائے گا نمبر دو اس سے آٹھا جلنا کم ہو جائے گا پہلے اگر آپ کا آدھا کلو تین پاؤ جل رہا تھا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ایک سائٹ آٹھا جلائے گی ایک سائٹ آٹھا نہیں جلائے گی وہ پورا نکالے گی ٹھیک ہے تو جتنا آپ کا آٹھا پہلے جل رہا تھا اس سے آدھا جلے گا پہلے اگر تین پاؤں جل رہا تھا آدھا کلو جل رہا تھا تو اب آپ ایک پاؤں پہ آ جائیں گے آپ کا آٹا جلنا کم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کا کسٹمر بھی خوش آپ بھی خوش آپ کا بل بھی جو ہے نا نارمل ہو جائے گا یعنی کہ پہلے کے مقابلے میں اگر آپ تین یونٹ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جو زیرو زیرو والے ہیں مجھے پتا ہے زیرو زیرو پہ کتنا یونٹ استعمال ہے تین یونٹ آرام سے چلے جاتے ہیں پہلے اگر آپ تین یونٹ استعمال کر رہے تھے تو اب آپ تین کے بجائے دو پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ایک یونٹ پورا پورا کام ہو جائے گی نہیں پچاس روپے آپ کو ایک جالی فائدہ دے جائے گی نمبر دو آپ کا آٹا جلنا کم ہوا وہاں سے بھی آپ لگا لیں ایک پاؤں کا کتنے بندے تقریب بیس پچیس روپے بندے تو وہ بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس طرح ابھی آپ نے دو جالیاں کٹی تھی ایک ہفتے کے بعد آپ دوبارہ دوسری چینج کر کے دوسری لگا دیں تو اب وہ جالی بھی آپ کے ساتھ یہی فائدہ کرنے والی ہے تو یہ ٹرک ہے ابھی میں اس کا پریکٹیکل بھی آپ کو پورا پورا دکھاتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو پوری چیز دکھائیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کرنا کیا ہے جالی کو کٹنا کیا ہے کیسے اور اس کو ویلڈ کیسے کرنا یا جوڑنا کیسے ہے جو بھی اس کے بعد میں اس کو فریم میں لگا کر آٹا چکی میں لگا کر دوبارہ اس کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ کسی قسم کا کوئی اس میں خطرے کا اندیشہ نہیں ہے ایکسیڈنٹ کا اندیشہ نہیں ہے ہاں یہ ایک صورت ہے کہ جالی صحیح سے لگی بھی نہ ہو ویلڈ نہ ہو تو وہ کھڑ سکتی ہے اس صورت میں ہو سکتا ہے ادروائز اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ میں ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں چلیں پھر میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر پورا فائدہ بھی جالی کو کاٹنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا اسے سیدھا کریں گے تاکہ یہ اٹکے نہ اندر جا کے مسنا نہ کرے بلیٹ کے ساتھ ٹچ نہ ہو تو اس کی جگہ کو ہم سیدھا کریں گے اس کے کٹ والی جگہ کو دو پیس ہم نے کر لی ہیں جالی کے اور اس کو میں ویلڈنگ والی کے پاس لے کے آیا ہوں اور اسے ویلڈ کروا رہا ہوں تاکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم دو ریپٹیں لگاتے تھے لیکن ابھی جو آسانی کے لیے اس کو ویلڈ کروا سکتا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو تو یہ میں شورٹ کر رہا ہوں ویڈیو کو کاٹ دیتا ہوں پوری پوری ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ پھر یہ ویڈیو دس منٹ سے اوپر چلے جائے گی تو آپ کو یہ مسئلہ ہوگا دیکھنے میں تو یہ ویلڈنگ والی میں کاٹ کے آپ کو آگے دکھاتا ہوں تقریباً یہ ہماری ویلڈنگ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جالی جو ہے مکمل طور پر ویلڈ ہو چکی ہے اور یہاں سے پھر میں ابھی آپ کو آگے فریم میں بھی لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سیدھا بھی کروں گا تاکہ جو نا جالی کی جو سائیڈیں ویلڈ ہوئی ہیں یہ تھوڑی بھاری ہوتی ہیں تو فریم میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ایک سائیڈ بیس کر دی اور ایک سائیڈ چوبیس کر دی صرف سمجھانے کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم فریم میں اس کو لگا رہے ہیں فریم میں تقریباً جالی بیٹھ چکی ہے ایڈجسٹ ہو گئی ہے کیونکہ سائیڈیں جو بھاری ہوئی تھی میں نے اس کو پھر مزید سیدھا کیا لیکن بارل وہ فٹ ہو کر بیٹھ گئی ہیں تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جگہ ہے جہاں سے ہم نے جالی کو ویلڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بے شک جالی گرم یا لال ہوئی ہے اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بے فکر رہے ہیں آپ یہاں پہ اسے کچھ نہیں ہوگا اب ہم فریم کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کے بولٹ اب ہم جالی جو ہے نا چکی میں لگانے بلے ہیں چکی کو میں تھوڑا صاف کرواؤں گا جس جگہ پہ جالی نے بیٹھنا ہوتا ہے نا اس جگہ کو مکمل صاف کیا کریں جب بھی جالی چینج کریں کیونکہ اس جگہ سے اگر سراخ رہ جاتے ہیں تو پھر ہوا کے پریشر سے دلیا وہاں سے باہر نکلتا ہے اور وہ آٹے کو خراب گرتا ہے تو آپ کے آٹے کی جو کوالٹی ہے وہ لوز ہوتی ہے اس سے کسٹرمر کو شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس چیز سے بچا کریں چلیں جی نیکسٹ میں میں آپ کو پھر جالی دکھا دیتا ہوں مزید قریب سے یہ دیکھیں جالی ہم نے لگا دی ہے جالی کی جو جوائنٹ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے کس طرف رکھنا ہوتے ہیں جس طرف آرپیم ہوتے ہیں اسی طرف ہم نے جوائنٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ جوانا آٹا ادھر سے کراس نہ کرے یہ والا جوائنٹ تھوڑا سا اٹھا ہوا ضرور ہے لیکن یہ جب چلے گی تو یہ بینٹ جائے گا لیکن اچھی طرح سے ویلڈ ہوگی اچھی طرح سے ریپٹیں لگیں گے تو یہ نہیں آئے گا میں آپ کو یہاں پہ انگلی یہ ہاتھ رکھے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ بلیڈ جو ہے نا جالی سے کافی دور ہے اس جوائنٹ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بلیڈ نہیں کھومے گا ٹھیک ہے جناب اگر یہاں سے مطلب جالی نہیں اکھڑے گی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ گیس ویلڈنگ ہوئی گیا یہ دیکھیں نا ٹیپیں جو ہے نا گیس ویلڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں یہ نہیں اکھڑتی تو وہ کیا اکھڑے گی جو بلکل رکی بھی آ لگی یہ حرکت بھی کرتے ہیں کام بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری جالی جو ہے وہ ایڈجیسٹ ہو چکی ہے اندر فٹ ہو چکی ہے بلکہ اور ہم اس کو بھی چلاتے ہیں تھوڑی دن میں اور ایک تقریباً کوئی ایک ایک بوری جو ہے نا ہم اس میں پیسیں گے تاکہ آپ کو دکھا جا سکے ویڈیو کو ہم شورٹ کر رہے ہیں مزید اب ہم نے آٹا چکی چلائی ہوئی ہے تو آٹا چکی کی ویڈیو بھی چلتے ہوئے دیکھ لیں وہ ہی جالی جس کو ہم نے ابھی کاٹ کر اس میں لگایا ہے وہ جالی آٹا پیس رہی ہے بیس نمبر